اب سوالوں کو شامل کر لیتے ہیں پہلا سوال سوامی جی درشتی کا ہے ان کا پیٹ فٹ ہے اچھی بات ہے لیکن ان کی جو پریشانی وہ بڑی پریشانی ہے ان کے پتی ہیں ان کے عمر 31 سال ہے اور جب وہ رات میں سوتے ہیں تو پورا کمرہ جو ہے سر پر اٹھا لیتے ہیں اتنے خراتے لیتے ہیں تو یہ خراتوں سے کیسے مقتی ملے گی درشتی کو تو درشتی کے پتی کی سرشتی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے تو ایک تو ہی سنگھاسن کریں ایسی سنگھاسن دوسرا سروانگاسن، حالاسن یہ دی موٹے ہوگی تو نہ کر پائیں گے تو بہت اچھے ہوتے ہیں سروانگاسن، حالاسن جو ہم نے بتائی یہ اُشتراشن اور اس کے ساتھ ہی مچچاسن بہت اچھا ہوتا ہے جو کر سکے تو وہ بھی اور یہ سنگھاسن اور سنگھاسن کے ساتھ ساتھ اُججائی پڑھنا یہاں مانے مچاسن اور اُججائی ایک ہی ساتھ کر دیا ہے ایسے پھر ہولڈ کر کے رکھے اندار اور پھر دائن آگ کو بند کر کے اور بائن آگ سے چھوڑ دے تو یہ پورا علاج ہے خراتے کا نہیں تو ویسے بھی دس بجے کے بعد شور کرنا منا ہے خراتو کا لاؤڈ سپیکر بند کرنا پڑے گا اور ترکوٹا چون لے لے ترکوٹا چون بہیڑا چون یہ سب گلے میں یہ جو پورا خراتا وڑا کارکرم ہے پورا بند ہو جاتا ہے اور گرم پانی پیئے تو ایک دم ٹھیک رہیں گے درشتی کی تو درشتی یوگ سے اچھی رہے گی اور اُن کے پتی کی پوری سرشتی اچھی ہو جائے گا اگرہ پرشنا آپ لے لے سوامی چی اگلا سوال پنکی کا ہے پنکی اپنی ماں کے لیے یہ سوال پوچھ رہی ہیں اُن کی ماں کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے کریٹنین لیول بھی بڑھ گیا ہے تو کیا اپائے کریں دونوں سمسیاں دور ہو چاہے تو چلو پنکی کے ماں کے لیے اور کسی کے پتا کو کسی کے بھائی کو کسی کو بھی دکت ہو تو میں اس کے پوائنٹ بتا دیتا ہوں دونوں ہاتھوں میں چٹلی انگلی کے اوپر پیروں میں بھی ایسی یہ اور خاتھیلی میں یہ تو پوائنٹ ہے کڈنی کے رینو گریٹ تیس سال لگے ہم یہ دوائی بنانے میں لیکن اب دو چار چھے آٹ دس بارہ چودہ تک جن کا خریٹینین لیول تھا ان کو انہیں ٹھیک کیا ایسی سے اور مٹی پٹی جو ادھر کر رہے ہیں پیٹ کے لیے بھی اچھے ہوتی ہے کڈنی کے لیے بھی اچھے ہوتی ہے پنکی کی ماں کے لیے بھی اچھے ہوگی کسی کو کونسٹیپیشن ہے کولائیٹیز ہے اس کے لیے بچھی ہے اور جو ادھر یہ جو ہے پانی کے اندار یہ ٹب سنان کر رہے ہیں نا یہ بھی بڑا جبردہ سوتا ہے کڈنی کے لیے کھانے میں کھالی جو ہے وہ جو کا ہی پریوکر ہے جو کا دلیا جو کا آٹا اور دھنی کی چٹنی روز جرور کھائیں اور جو رینو گریٹ بنائی نا ہم نے بتا ہے جسے ہم نے کڈنیوں کی کینسر کی دوائی دیکھیں کڈنی کڈنی پھیل کی چونکہ باپس سودہ گریر میں ٹھیک کر دیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ دو سبتہ میں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن دو سے سبتہ سے لیکے دو مینے میں پنکی کی ماں کی کڈنی ہنڈڈ پسنٹ اچھی ہوگی روز بس پرنائم کریں کپار بھات یا نولوم ملوم کھان پان پر دھیان رکھیں تیکھا تلا نمک اور زیادہ پروٹین والی ڈائیٹ اس کو بھی آوائیڈ کریں بس اتنا سا دھیان دیں گے تو کڈنی ہنڈڈ پرسنٹ اچھے ہو جائے گی ٹرانسپلانٹ سے بچ جائیں گے ڈائلیسس بھی نہیں کرانا پڑے گا سوامی جی اب اگلا سوال لے لیتے ہیں سونو کا سوال ہے ان کی عمر 35 سال ہے سلپ ڈسک کی سمسیا ہے شریر میں وائٹمین ڈ کی کمی بھی ہے تو سلپ ڈسک بھی ٹھیک ہو جائے وائٹمین ڈ کی کمی بھی دور ہو جائے اپایا جاننا چاہ رہے ویسے تو آج کل ہر دوسرے ویکتی کے شریر میں وائٹمین ڈ کی کمی ہے تو اسٹراشن جو ابھی بتا رہے تھے اسٹراشن کریں اور سلپ ڈسک کے لیے دیکھو یہ مکر آسن پھر بھو جنگ آسن سالبھاسن تھنور آسن برکٹ آسن کریں ترہو دشان گگل اشوشلہ چندرپرفہ کھانے کے بعد لے سکتے کھالی پیٹ پیڑا نیل گوڑ یا پیڑا نیل رس لے لیں یا پیڑا نیل رس لے لیں یا پیڑا نتا کوات لے لیں میں روج بولتا ہوں لگ بہ لگ بہ لگ اس بات کو کی ایلی ویرا گلوئی پاری جات نیرگنڈی اور سہ جنا سہ جنا سہ جروب سے اس میں سے دو تین جو بھی پدارت مل جائے فریش جوس پیلے اس کا یہ مکر آسن یہ بھو جنگ آسن پہنچے سلم ڈسک پورا اچھا ہو جاتا ہے شیٹی کا لوموس پلائٹی سپین بھی ٹھیک ہو جاتا ہے زیادہ ہونے پر وات موکشن رخت موکشن اور بستی بھی دیتے ہیں پیڑا نتا کوات سے دشمول کوات سے اس میں بھی چندرپرفہ اورتھوگریٹا دی ملا دیتے ہیں اور جن کے اندر سے اڈیاں کمجورتوں نیوٹریلا اورتھو کیرو ان کے لئے ضرور ویٹامین ڈی کے لئے تو بیسٹ ہے دھوپ میں بیٹھے جیسے ہم دھوپ میں کر رہے نا تو ہمیں بھی بہت اندر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے ہر سمیں دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے آفیسوں میں لوگوں کی جو ہے ایسے ان کے کیریئر میں اسی طرح سے ان کو کام کرنا پڑتا ہے کہ بہت بہت نہیں لگا سکتے دھوپ میں تو جو بھی ہماری کیسی بھی پروفیشنل لائف ہو کبھی نہ کبھی تو ایسا دھوپ میں بیٹھ جائیں نہیں تو نیوٹریلا ویٹامین ڈی جو لائکن سے نیچورل ہم بناتے اس کا سیون کر لیں اور اندر سے ہڈیاں کمزور ہوں تو میں نے کہا نیوٹریلا اورتھو کیر یہ چھوٹی چیزیں ہیں اور جتنی بھی ہم انکوریت لیتے ہیں اور ساکھ سبجیاں فلا دکھاتے ہیں اس سے بھی سارے ابھیاز ہم نے بتا دیئے ان کو کر لیا کریں سبی کے لئے پیٹ سے جڑی ہر پریشانی کا جواب سب کو مل چکا ہے یوگا ابھیاز بھی ہو چکا ہے سوال بھی شامل ہو گئے